اور جسے تو آسان کر دے اسے دنیا کا کوئی انسان مشکل نہیں کر سکتا تو یہ دعا اگر تو بہنا دو رکت نماض حاجت اور توبہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھ لے اور اس میں درود پاک اور صرف یہ دعا اللہ کی حمد و سنا اور درود پاک اور صرف یہ ہی دعا کرتی رہے یہ تین چیزیں تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ ریزلٹ لے لیں اور رہا مسئلہ جو شوگر والا ہے شوگر کا تو سب سے بہترین حال یہ ہے کہ میڈیکلی طور پر جو الاد ہے پرید ہے لیکن اگر فرد کریں روحانی اعتبار سے بھی کرنا ہے اس کے لیے بہترین ہے صورت فاتحہ اکیس دفعہ اور صورت مزمل اور صورت تغابن یہ روزانہ تین دفعہ یا روزانہ دو دفعہ یا روزانہ ایک دفعہ صورت مزمل اور صورت تغابن یہ روزانہ تین دفعہ یا دو دفعہ یا ایک دفعہ کم از کم پڑھ لے تین دفعہ اگر پڑھنی ہے تو صبح اثر کے بعد اور سونے کے وقت پڑھ لے تو انشاءاللہ العدید اس سے اس کو ضرور فیدہ ہو جائے گا کیونکہ اس لیے کہ قرآن مجید کے متعلق آتا ہے دنیا کا سب سے بڑا شفاق کا ذریعہ اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے لیکن کلام کو کلام اللہ سمجھ کے پڑھا جائے مثلا ایک لفظ بولوں گا کلام دیکھیں تو آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کا نور آ جائے آپ کے دل میں سرور آ جائے اور سینے سے لگائے کہ یا اللہ میں اس سے واقع نہیں ہوں لیکن یہ مہرے سے لازمی واقع ہو آج کاری جو آنا وہ کسی اور ہی لیول پر آئے واہ 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 کاری صاحب کیا خوبصورت بات کی آمنا یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ٹائپ اے ڈائیبیٹیز ہوتی ہے یہ جنیٹیکل ہوتی ہے اس میں آپ کی جسم میں انسلین پیدا ہی نہیں ہو رہی ہوتی اس لیے آپ کو انسلین لینی پڑتی ہے اور جو ٹائپ ڈو ہوتی ہے اسے عام طور پر کہا جاتا ہے انسلین رزیسٹنس وہ انسلین بن رہی ہوتی ہے لیکن سیل جو ہیں وہ اسے رزیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اس کے لیے ٹیبلٹس یا ریورسبل جو ریمیڈیز ہیں وہ کی جا سکتی ہے آپ کو اٹائی پہ ہے تو آپ کو انسلین تو لینی ہی چاہیے ضرور سادہ وظائف کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانی کریں ناہیت ہمارے ساتھ میں جی ناہیت السلام علیکم بیٹا السلام علیکم میں ناہیت بات کریں جی بیٹا میری بڑی بیٹی ہے وہ راپ کے ٹیم ڈرتی بہت ہے ناہیت کیا بیٹی کا عریبہ عریبہ کی عمر کتنی ہے عریبہ کی عمر بائیس سال ہے اور ابھی بھی ڈرتی ہے ہاں جی کہتی ہے کہ راپ کے ٹیم اسے کبھی کنگروں کے آواز آتی ہے کبھی چونگوں کے آواز آتی ہے میں تنی پریشان ہوں سب سے بڑی بیٹی ہے میری اچھا یہ بتائیے کہ عریبہ جو ہے وہ پڑھتی کس جماعت میں آگے نہیں پڑھتی شادی شدہ ہیں علاج کس چیز کا کرایا ہے کہ اس کو آوازیں گھنگروں کی آوازیں آتی ہیں ہاں جی یہ انہوں نے کہا یہ کر لے کروایا یہ مجھے بتاؤ کہ یہ آوازیں اس کو سوتے ہوئے آتی ہیں یا جاکتے ہوئے آتی ہیں نہیں نہیں سوتے ہوئے آتی ہیں جیسے دو ب 약간ے ہیں دو اسزاد کے تو اس کو یہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں خواب کے اندر صرف اسی کو آتی ہیں وہ کسی کو بھی نہیں آتی ہیں خواب کے اندر نہیں نہیں ہاں جی اگزما آجانک اٹھ جاتی ہے too ورگے کہتی ہے کہ مجھے چانے کہتے ہوتا ہے کہ وہ اس کے بیٹھ جاتی ہے نہیں میں جو جاننا چاہ رہا ہوں جو سوال پوچھ رہا نہیں تھا آپ نے اس پر توجہ دینی ہے درات کو دو بجے وہ سوئی ہوئی ہے نا تو وہ جو جاگتی ہے وہ گھنگرووں کی آواز سے جاگتی ہے یا جب جاگ جاتی ہے تو گھنگرووں کی آواز آتی ہے نہیں نہیں گھنگرووں کی آواز سے جاتی ہے اس کے بیٹھ جاتی ہے اسی کو اکیلی کو آواز میں آتی ہوں خواب میں آ رہی ہیں تو اسی کو آئیں گی اور کس کو آئیں گی خواب ہے نا تو ناہید یہ تو خواب ہے نا نہیں وہ اٹھ جاتی ہے نا پھر وہ ڈرتی ہیں ہاں تو ڈرونے خواب سے کوئی بھی ڈر جاتا ہے لیکن وہ سب سے اسی کو آتی ہے لوگ اتنا عرصہ ہو گیا میں یہ کر رہی ہوں تو آپ کا ناہید خیال یہ ہے کہ جو وہ خواب دیکھیں وہ اگلے دن آپ کو بھی آنا چاہیے نہیں یہ نہیں ہے لیکن پھر بھی نا پھر اگلے دن وہ چاہتے ہیں اٹھیں ہیں رات سے جارہ بارہ بارہ بجے اٹھ کے سین میں گئی ہیں سین میں ابھی وہ کھڑی ہوئی ہیں تو اس کے آگے سے کالی رنگ کی کوئی چیز گئی کالے رنگ تو وہ ڈر کے اندر بھاگ گئی تو رات کو بارہ بجے کیوں گئی تھی وہ باہر مجھے یہ بتانا وہ بارش اور بھی کپڑے اٹھانے گئی تھی سین میں اچھا میں سو گئی تھی تو پھر انہوں اٹھا کے لائیں تو وہ ڈر کے مارے کیا رہی بار کوئی چیز ہے بار کو جب گئیں تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا اسی کو آیا اور کسی کو بھی نہیں تو آپ نے اس بات پہ کہ اس کو گھنگروں کی آواز سے اس کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ ڈر جاتی ہے اور یہ غیر شادی شدہ ہے آپ نے اس کا کیا علاج کروایا ابھی تک وہ پیس صاحب تھے انہوں نے کیا کہت نہیں اس کا صدقہ و سارا گوشت لے کے گئے انہوں نے کہا سوا کلو گوشت لاؤ کبھرستان میں رکھا دیا کبھرستان میں رکھا دو کبھرستان میں رکھا دو ہاں جی کبھرستان میں رکھا دی انہوں نے صدقہ مردہ لوگوں کو دے دیں اچھا آپ نے بیٹی کی شادی کیوں نہیں کی ابھی تک اچھا جو دو تین رشتے آئے ہوئے ہیں ان کے نام پتے ہیں آپ کو اچھا اچھا اور اچھا دوسرا بس یہ دو رشتے ہیں ان دونوں میں سے کرنا ہو تو وحید کا رشتہ زیادہ بہتر ہے اچھا میں ان دونوں میں سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ وحید آخری دنیا کا رشتہ ہے میں کہہ رہا ہوں ان دونوں میں سے اگر کرنا ہو تو وہ وحید کا رشتہ زیادہ بہتر ہے تو کر دو بیٹی کی شادی اللہ تعالی خیر کرے گا آپ علاج کرنے کے لیے ان پیروں کے پاس تو انہوں نے لے کے جاؤ جو گوشت قبرستانوں میں پھنکوا رہے ہیں یہ تو جادو ٹائپ چیز ہے نا یہ صدقے ودکے کا چکر تو نہیں ہے نا یہ تو نہ نہ کرو بیٹی کے ساتھ بائیس سائل کی بیٹی ہے یہ ظلم نہ کرو یہ جو کاری صاحب بتائیں گے نا وظیفہ یہ بیٹی کو کہنا ہے کہ اس نے کرنا ہے یہ وعدہ ہو گیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے سننا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے سلامت رکھے یہ وظیفہ جو کاری صاحب بتا رہے ہیں یہ کرنا ہے دیکھیں خوف جنوں کا ہو یا خوف شیطانوں کا ہو یا خوف خواب سے ہو تینوں کے لیے سب سے بہترین جو وظیفہ ہے جو سیدہ مریم علیہ السلام کے مطلقہ آجاتا ہے یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے اس وظیفہ کی برکت سے اور اس کی جو نہ وہ فوائد میں دیکھا جائے کہ صرف دنیا میں سیدہ مریم علیہ السلام ایسی ہے جن کو دنیا میں کبھی کسی شیطان نے اس طرح خوف نہیں دلایا اور کسی بھی انسان کو شیطان نے چھوڑا نہیں ہے اس وظیفہ کی برکت سے صرف سیدہ مریم ہے جو بچی رہی جس کو اللہ تعالی نے بچایا ہے کیا بات اگر آپ اپنی بچی کو شیطانوں سے وہ انسان ہو یا جنات ہو دونوں سے بچانا چاہتے ہیں اور عملیات یہ انتہائی عجیب قسم کے ہے اگر آپ ان عملیات کی وجہ سے پکڑی جائیں پوری زندگی نہیں چھوٹیں گی جو کبرستان کے اندر بہت خطرنا کام یہ بہت خطرنا کام اور نام اس نے اپنا پیر رکھا ہو پیر تو خود سر پیر ہے سیدھی بات میں نہیں کہہ سیدھی بات ہے وہ ہم ہو یا کوئی بھی ہو وہ سر پیری ہے لوگوں کا درد بڑھاتے ہیں کام نہیں کرتے اور دوسرا وظیفہ بہت ہی زبردسترین ہے رسول قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول قینات نے فرمایا جب بھی کسی کو خواب میں گبراہٹ کا مسئلہ ہو خواب میں بے چینی کا مسئلہ ہو یا نید میں بے خوابی کا مسئلہ ہو اس کے لیے جب بھی اٹھے تو یہ دعا پڑھ لے یہ جتنا بھی کہر گذب والا شیطان جن ہے جو مجھے خوابوں میں یا مجھے یادوں میں جیسے بھی تان کرتا ہے یا اللہ مجھے اس کے شر سے اس کے عقاب سے اور اس کے گذب سے مجھے محفوظ فرما یہ وظیفہ بہت اچھا ہے اور جو گھنگروں کی وعد ہے اس کے لیے صورت قاریہ پڑھنی شروع کر دیں اور یہ کہے کہ یا اللہ جو میرے کانوں میں اس طرح بجا رہا ہے وہ میرے کانوں میں قوت طاقت والا تیرے سے تن نہیں ہے لیکن تو اس برکت سے اس کے کانوں میں بجنا شروع ہو جائے گیا